بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 88 ڈسکس کریں گے موڈیول 88 ہے about process creation process creation کس طرح سے ہوتی ہے ہم نے پہلے windows کے processes کو discuss کیا ہے اب اگر آپ نے programmatically کسی process کو create کرنا ہے تو کیسے create کریں گے windows کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں of course کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتی ہیں system calls ہوتی ہیں apis ہوتی ہیں process create کرنے کے لیے بھی api ہے وہ کون سی api ہے create process create process کی api use کریں گے جب کبھی بھی آپ کو کسی process کو create کرنے کی ضرورت پڑے گی پھر جب آپ process create کرتے ہیں تو ایک process جو ہے کسی دوسر process کو آگے create کر سکتا ہے create process کی api ہے اس کو کوئی بھی process call کر سکتا ہے جس process نے اس create process کی api کو call کیا وہ ایک نیا process create کر رہا ہے وہ جو نیا create ہونے والا process ہے وہ create کرنے والے process کا child گلائے گا یعنی کہ جس process نے create کیا ہے وہ parent ہے اور جو process create ہوا ہے وہ child process ہے اب windows کے اندر کوئی ایسا انٹرنلی data structure نہیں ہے جو کہ اس relationship کو اپنے اندر store کر رہا ہے یعنی کہ windows کے پاس یہ information نہیں ہے کہیں کہ کونسا process child ہے اور کونسا process parent ہے parent child کے relationship کی information اس نے کسی data structure کے اندر store نہیں کی ہوئی بس ہم جو process create کر رہا ہے اس کو ہم parent کہیں گے اور جس کو create کر رہا ہے اس کو ہم child کہیں گے create process کی اپی ای جو ہے وہ تھوڑی سی comprehensive ہے کافی ڈیٹیلڈ ہے اس کے اندر 10 parameters ہیں اور وہ handle return نہیں کرتی ہے بلکہ آپ کو parameters کے اندر کچھ handles ملتے ہیں اور ایک handle جو ہے دو handles ملتے ہیں in fact ایک handle جو ہے وہ thread کا handle ہے اور دوسرا handle جو ہے وہ process کا handle ہے یعنی کہ جب ایک process create ہوگا وہ by default single threaded ہوگا جو ایک thread اس process کے اندر ہے اس کو ہم primary thread کہتے ہیں اور پھر multiple اگر آپ threads create کرسنا چاہئے تو آپ اس کے اندر create کرسکتے ہیں تو primary thread already ہوگی تو اس primary thread کا handle اور وہ process جس process کے اندر سارا کچھ ہے اس کا handle یہ دو handles آپ کو create process کے function کے طرح ملیں گے parameters کے طرح پھر جب آپ نے ایک process create کیا اس کو use کیا ultimately آپ نے اس process کو destroy بھی کرنا ہے previously ہم دیکھ چکے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس اس طرح کی resources تھے ہم ان کو create کرتے تھے اور in the end destroy کر دیتے ہیں process کو بھی آپ نے اس طرح destroy کرنا ہے لیکن process کو destroy کرتے وقت آپ کو بہت careful ہونا چاہیے آپ کو دونوں چیزوں کو destroy کرنا پڑے گا thread کو بھی primary thread کو بھی اور process کو بھی process کو بھی destroy کرنا ہے اور primary thread کو بھی destroy جب آپ primary thread کو destroy کرتے ہیں تو in fact thread destroy نہیں ہوتا اس کا reference within the process جو ہے وہ delete ہوئے ہوتا تو آپ کو بہت carefully دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور صحیح طریقے سے دونوں کو آپ نے destroy کرنا ہے primary thread کو بھی destroy کرنا ہے اور process کو بھی یہ وہ API ہے create process کی جس کو کیا ہم use کریں گے process create کرنے کے لیے اس کے اندر آپ دیکھ ستے ہیں اس کی return type جو ہے bool ہے یعنی کہ یہ کوئی handle return نہیں کر رہا پھر اس کے اندر آپ کے پاس 10 parameters ہیں پہلا parameter application long pointer to application name پھر long pointer to command line پھر long pointer to process attributes اور مختلف اس طرح سے اور parameters ہیں ہم ان parameters تو تھوڑا تھوڑا discuss کرتے ہیں پہلے جو parameter LP application name اور دوسرا LP command line یہ آپ کے image کا نام specify کرنے کے لیے use ہوتا ہے جس ہم نے previously discuss کیا کہ آپ کو جو image ہے یعنی کہ جو آپ کی exe file ہے وہ basically ایک program ہے اس کے اندر code پڑی ہوئی ہے اور وہ جو code ہے وہ ابھی passive form کے اندر ہے وہ اپنے آپ کو execute نہیں کر سکتی کب تک execute نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ memory میں نہیں آتی memory میں کیسے آئے گی اگر وہ process بنے گی process آپ کیسے بنا رہے ہیں create process کی مدد سے تو آپ نے یہاں پہ image کا نام specify کرنا ہے اس کو کیسے specify کریں گے اس کو آگے چل کے ہم in detail دیکھیں گے یا تو LP application name کا parameter use ہوگا یا LP command line کا parameter use ہوگا ان دونوں parameters کو use کرتے ہوئے آپ image کا نام specify کر سکتے ہیں اچھا پھر next جو parameter that is LP process attribute اور LP thread attributes اس کے اندر security attributes ہوں گے آپ کے جو process create ہو رہا ہے اور جو thread create ہونے جا رہا ہے ان دونوں کے security attributes ہوں گے یہ security attribute کا جو structure ہے اس کے اندر ان attributes کو place کریں گے اور پھر یہ pointer بنا کے آپ اس کو pass کریں گے پھر ایک boolean value ہے be inherit handles یہ parameter بتا رہا ہے کہ جو parent کے handles ہیں ان کو یہ جو child بننے جا رہا ہے inherit کرے گا یا نہیں کرے گا اگر آپ ایک child بنانے جا رہے ہیں تو child parent کے handles inherit کرے گا یا نہیں کرے گا یا be inherit handles کے اندر specify کریں گے DW creation flag اس کے اندر آپ مختلف flags جو ہیں combine کر سکتے ہیں جو بھی جس طرح سے بھی آپ process کو create کرنا چاہ رہے ہیں اس کے accordingly اگر for example آپ ادھر specify کرتے ہیں create suspended تو اس کا مطلب ہے جو thread create ہوگی وہ suspended ہوگی وہ execution نہیں کر رہی ہوگی اور اس کی execution اگر آپ نے resume کروانی ہے تو resume thread کا method call کریں گے function call کریں گے اور اس کو resume کروا سکتے ہیں پھر آگے بس دو options ہیں اور یہ mutually exclusive ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک option آپ use کریں گے detached process یا create new console detached process کا مطلب ہے کہ ایسا process جس کی console نہیں ہوگی اور create new console کا مطلب ہے console والا process جو process نیا create ہوگا اس کی console ہوگی تو یا تو آپ detached process use کر سکتے ہیں یا create new console use کر سکتے ہیں دونوں at a time آپ use نہیں کر سکتے ہیں اگر unicode use ہونی ہے آپ کے process کے اندر تو آپ create unicode environment کا یہاں پہ switch use کر سکتے ہیں ایک اگر آپ نے new process group بنانا ہے تو اس case میں آپ create new process group کی option use کریں گے اگر آپ ایک group بناتے ہیں group of processes اس طرح سے create کرتے ہیں child processes تو وہ پورے کا پورا جو group ہے وہ جتنے بھی control signals ہیں جس طرح کے control c ہے control break ہے اس طرح کے جتنے بھی control والے signals ہیں وہ سارے processes جو اس group کے اندر ہیں وہ کٹھے اس کو receive کرتے ہیں یہ جو control signals ہیں وہ سارے processes کو receive ہوگا پھر lp environment اس کے اندر environment block کا address ہوگا اس کے اندر آپ جو بھی اپ کے program کا environment block ہے جس program کو create کر رہے ہیں اس کا جو environment block ہے اس کا آپ address specify کریں گے اگر اس کو null رکھ دیتے ہیں تو جو parent process کا environment block ہے وہی use ہو جائے گا پھر اس طرح سے long pointer to current directory جو اس کے اندر current directory اس کی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس process کی اس کا آپ address specify کریں گے یعنی کہ current directory ایک string کے اندر رکھیں گے اور string کا address specify کریں گے اگر null رکھتے ہیں تو جو parent کی working directory ہے وہی use ہوگی startup information lp startup یہ بھی again long pointer ہے اس کے اندر windows کی appearance سے relevant یعنی کہ جو آپ standard input output streams use کر رہے ہیں ان کی information ہوگی اور lp proc information اس کے اندر جو یہ basically structure ہوگا اور اس structure کے اندر جو آپ کا process ہے اور جو آپ کی thread ہے اس کے handles کی information پڑھی ہوگی. lp current directory کے اندر آپ specify کریں گے drive جو کہ آپ اس کی working directory directory بنانا چاہتے ہیں اس کا drive اور اس کی directory پورا path آپ specify کریں گے اگر null رکھتے ہیں تو اس صورت کے اندر جو parent کی working directory ہے وہ use ہوگی. lp startup info کے اندر آپ جو windows کی basic appearance ہے اس کی بارے میں information ہو سکتی ہے یعنی کہ جو standard devices ہیں جو کہ input output کے لیے use ہونے ہیں نئے program نے جو use کرنے ہیں وہ آپ specify کریں گے اور سب سے importantly process information. process information وہ structure ہے جس کے اندر handles اور id پڑے ہوں گے جو process create ہوا ہے اور جو ساتھ اس کے اندر primary thread create ہوئی ہے ان دونوں کے handles اور ان دونوں کے ڈس آپ کو اس structure میں سے ملیں گے. یہ اس structure کا long pointer ہوگا pointer to process information. process information کے اندر یہ دونوں handles placed ہیں.